بسم اللہ الرحمن الرحیم سزا ہوئی تھی اور شام عمود قریشی صاحب کو یہ سائفر کیس کے اندر تو تقریباً ستتر پیجز کے اوپر محیط ایک ججمنٹ تھی اور ان کے اندر متعدد چیزیں لکھی گئی تھی کہ کس طرح سے سائفر کا غلط استعمال کیا گیا تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا بلا 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 بہت لمبی چوڑی ججمنٹ تھی اب یہ فیصلہ آیا کیوں ہے ایک طور ایک طریقے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں یہ امید کرنا چاہوں گا یا بلیو کرنا چاہوں گا کہ اس کا معروضی حالات سے یا ٹائمنگ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اس کی کوئی ٹائمنگ سپیسیفک نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ کیوں ایسا آنا تھا جب یہ فیصلہ آیا اس وقت بھی میرا اپینین یہی تھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف یہ ٹرائل چلایا گیا ہے اس میں بشمار قانونی سکم ہے ایک بات جو لکھی پڑی تھی جس کے اوپر آج حکومت آپ کو چیختی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تقریباً سراپا احتجاج ہے اور کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ایڈی اس کے بعد تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر کوئی بھی سیکرٹ ڈاکیومنٹ اپنے طریقے سے موڑ دے گا اس کو موڑ لے گا اس کو مروڑ لے گا لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کچھ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں وہ کیا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو اپنے سیاسی بیانیاں کے لیے استعمال کیا اس حد تک تو پہلے بھی کہتا تھا میں اب بھی کہتا تھا اہمیت ہے یا نہیں ہے لیکن یہ آڈیو لیک سننے والی اگر آپ سے سنیں بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آیت نہیں جو چیز آئی گی نا کہ وہ جو لیڈر میں سوچوا پہلے سائفر کا ایک میٹن میں خیالے کر لیتا ہے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا اس میں آخر موڑ سے بیسے دنے لکھے ہو رہتا ہے کہ دماغ شباب ہے تو دماغ شباب نہیں دے نا لیکن کتا در میٹے کے میں جب میں راکت پر آسوچا ہے اس کی کوئی نہیں ہو اگر آپ نے کہا کہ خیالدین نے اٹھایا ہونا پہ میں سوچے کرنا ہاں کو کور آل دس ایک بھی ٹکل دے شانگود کر رہا ہے شانگود کر رہا ہے شانگود کر رہا ہے کہ وہ لیڈر پڑ کر سنائے تو جو بسنائیں گے میں خواصے کوپی آرم کو نہیں بلد دیں وہ میں ملٹ نہیں کرنوں گا کہ فارم نسل یہی چیزیں سنائے فارم سکرر یہی چیزیں سناتی اس کے یہ تھا پہ میں اس کے انیلیسس لے ہو کہ انیلیسس لے ملزی کے منٹ کو کر دیں کہ تاکہ بیونافس کے رکار میں منٹ کو دیں انیلیسس یہ ہوگا کہ یہ ایک انڈائرک تھرٹ ہے اگر ڈیپلوماتک وہ ہے ڈیپلوماتک لامر میں اس کو تھرٹ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہ اشتر بھی چیزیں وہ لیکن منٹس تو بھی میرے ہاتھ میں ہے وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو میرے منٹس تو کس کس کو بلائیں اس کو شاوہمود آت میں آت سوہیل باس ٹکل ہمارے پاسی کسی 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 ک یہ آڈیو لیک ایک چیز تو بتا رہی ہے اس پہ آزم صاحب کا کریکٹر ہے اس میں حسد عمر صاحب کی شاید آواز آیا ہے اس میں شام عمود قریش صاحب کی حوالے سے وہ بتا رہی ہیں کہ نہیں شام عمود صاحب کو پتا چلا ہے سب کچھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں لیٹس پلی ویڈ اٹ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے ذہن اس وقت بالکل تیار ہے عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اور جو ہم ان کے ذہن میں بہو دیں گے سائفر کا آنا سائفر آ جانا کچھ بہت بڑی بات نہیں تھی عمران خان ص سے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا یہ باتیں تو اپنی ہاتھ تک ٹھیک ہیں اس کے علاوہ جو جتنے بھی چیزیں ڈالی گئی ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یا پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک جو کمزور رکھتا تھا وہ عظم خان صاحب خود تھے وہ غائب رہے پھر آ گئے پھر ان کا بیان ہو گیا اب قانونی طور پر یہ کیس وہاں کمزور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ججز آلڑی اپینین اپنا کئی جگہوں پر بتا چکے تھے دے چکے تھے سپریم ک صاحب نے متعدد سوالات پوچھے اس کے حوالے سے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز نے ایک ایسا فیصلہ نہیں تھا جس نے کوئی بہت بڑا بوچال مچا دیا کہ اوہ امران خان کو تو دیکھی اور شاہ مہود پرشیس صاحب کو ان کی تو بریعت ہو گئی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فیصلہ اسی طرح آنا تھا میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ ٹرائل کورٹ سے سزائے ہو جاتی ہیں جب معاملہ ہائی کورٹس کی سٹیج پر آتا ہے تو پھر ہائی کورٹ باریک بھی نہیں سے ایک چی کی سکم جو ہے ان کو نکال دیتی ہے آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائیں ہوئی جب وہ سزائیں آئیں ہائی کورٹ کے سٹیج پر تو کلائی کھل گئی ان کی وہ تیس طریقے سے دی گئی تھی ان میں بہت سے مسائل تھے یہاں پر بھی ٹرائل کی سٹیج پر بشمار پرابلمز تھے جو کام پروسیکوشن کا تھا اس میں پروسیکوشن نے نہ ٹھیک طرح سے ایک روس اگزیمنیشن کی نہ ڈیفینس کو صحیح موقع ملا ج جو فیر ٹرائل ہے آرٹیکل دس سے ہے کانسٹوشن کا ہمارے ملک کے آئین کا وہ کہتا ہے ہر کسی کو فیر ٹرائل کا حق ہے کیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑ دیں اس بات کو کہ ٹھیک ہے انہوں نے سیاسی بات کے لیے استعمال کیا اس پر بیعث ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا وہ جی لہرہ دیا مرے خلاف سادش کر دی کبھی یہ کبھی امریکہ نے مجھے گرا دیا کبھی جنرل باجوہ نے گرا دیا کبھی کس نے گرا دیا لیکن فیک ایکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ افلانہ ملک دشمن ہو گیا افلانہ نے ہمارا یہ کر دیا ملک دشمن ہے کوئی غدار انہیں کہہ رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہوں گا نہ عمران خان غدار ہے نہ شاہ محمود قریشی صاحب غدار ہے میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب دو دفعہ اس ملک کے وزرے خارجہ رہے وہ غدار بلکل نہیں ہے نہ ہی وہ ملک دش ہاں سیاسی مقاصد کے اندر بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پھر ڈیل کرتے ہوئے کئی دفعہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن جس طریقے کی سزا دی گئی جتنی لمبی سزا دی گئی تھی اس پر مجھے جس دن سزا سنائے گی وہ بھی اعتراض تھا کہ یہ شاید جسٹیفائن نہیں کرتی اور شاید یہ ہائر کورٹ کے اوپر جا کے معاملہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اور آپ کے س کیاست کا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے سب کچھ ہے نا شاہو عمود کرعی صاحب باہر نکل رہے ہیں یا پولیس نے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے نو مہی والے کیسز میں عمران خان صاحب کا عدد میں نکاح والا کیس ہے وہ اب نئی عدالت میں چلا گیا ہے وہ بھی سارے معاملات مسائل ہو جائیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو فرنکلی بتا دوں اس میں میں ڈیٹیل میں آپ سے دوبارہ بھی بات کروں گا کہ باقی یہ تمام فیصلے آتے جائیں گے لیکن نئی چیزیں بھی بنتی ج جائیں گی فرق کوئی نہیں پڑھا اگر یہ کوئی کہے کہ عمران خان صاحب ان فیصلوں کے نتیجے میں جیل سے باہر نکل آئیں گے تو یہ بالکل اس وقت حقیقت سے دور بات ہے یہ اس لیے کہ بحیثیت صافی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور انفرمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ عدالتوں سے فیصلے کیا آ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں عدالتیں کام ضرور کر رہی ہیں لیکن کسی کو فرق نہیں پڑھا کہ عمران خان صاحب کا فلانی جگہ ب بریعت ہو گی ہے فرق کوئی نہیں پڑھا اصل معاملات حالات ادھر ٹھیک ہوں گے جہاں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور وہ ہے عمران خان صاحب کے پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ حالات آپ کو وہ کہتے ہیں نا روزی پکچر کو بڑے پھولوں کی چیج میں دکھاتا رہو یا تحریک انصاف کے دوستوں کو کہتا رہو جی طوفان آ گیا آپ سب کچھ ہو گیا آٹھ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو بہت بڑا بوسٹ ضرور ملا ہے کہ یہ عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے لیکن نتیجہ کیا ہے صفر نتیجہ ان کے لیے کچھ حالات تبدیل نہیں ہو رہی ہاں عمران خان کا سپورٹر آج خوش ہے عمران خان کا ووٹر آج خوش ہے کہ دیکھیں جی ہمارے قائد کو آج بری کر دیا گیا ہے جو کہ فیکٹ بات ہے وہ بری ہو گئے ہیں اب حکومت اس کے خلاف اگر اپیل بھی کرنے جائے گی کوئی بھی کرے گا تو آپ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑے گا تو یہ جناب حالات ہیں میرا دل تھا کہ میں آپ کو بریفلی اس کے حوالے سے بتا دوں یہ اپ ڈیٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیسز کی اور ان کو جو آج یہ ریلیف ملا ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ کو اگلے ویلاغ میں میں بتاؤں گا پنجاب میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور ایک بات یہ کہ ایک اور بہران کی طرف جتنا ٹینشن اس وقت بڑھ گئی ہے سیاسی محول کے اندر ہم ایک نئے بہران کی طرف جا رہے ہیں بہران وہ کس ط اللہ چند گھنٹوں میں جب آپ یہ دیکھیں گے میں بتاؤں گا پنجاب کے اندر البتہ بہت بڑی ایک ڈیویلیپمنٹ ہے اور اس کا تعلق حکومت سے ہے وہ کیا ڈیویلیپمنٹ ہے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے کیا پلان کر رہی ہے کچھ دیر میں آپ کو اگلے ویلاغ میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ ویلاغ آپ نے دیکھا رہی ہے اس کو لائک سبسرائب شیئر کرے گا دیکھتے ہیں آپ بہت چکتے ہیں خدا